اسلام علیکم حارو ردو پوائنٹ کے ساتھ میں حاضر ہوں تو چلیں سنتے ہیں کہ آگے اقابلہ میں کیا ہوا میں نے پلٹ کر پیچھے دیکھا تو وہاں بھی ایک فاصلے پر عالموں کی یہی دیوار موجود تھی وہ بہت سنجیتہ تھے میری حرکتیں چہرے کے کسی تاثر کے بغیر دیکھ رہے تھے البتہ ان کے ہاتھ پھیلے ہوئے تھے جیسے وہ من سے آجزی کے ساتھ اقابلہ کا مجسمت طلب کر رہے ہوں اور اپنا ہاتھ اوپر اٹھا کر میں نے نہایت شاشتی کی سے اپنا مدہ بیان کیا وجو کہ تو رہے یعنی انہوں نے میری بات درگزر کر کے اپنا مطالبہ برقرار رکھا تھا میں نے خود حفاظتی اور نظروں سے اوجہ ہونے کے تمام عطیات کا ایک ہی سانس میں ویرت کیا لیکن یہ طریقہ اتنے بہت سے ساہروں حصوصاً ریماجین کی مقصود جگہ پر مجھے زیادہ مناسب ملوم نہیں ہوا مجھے بہرحال کوئی مفامت کیے بغیر ساہروں کی یہ دیوارہ بور کرنا تھی اور اقابلہ کے مجسمے کا دفاع کرنا تھا میں نے آواز دی اے معزیز لوگو تم میں سے سب سے برگزیدہ شخص آپ نے کہا کھڑا رہا کہ مجھے محاطب ہو ایک کسی تلخی سے پہلے تم سے بات کرنے کا خواہش مند ہوں محترم جابر بن یوسف میری صدا کے جواب میں ایک بلند بانگ آواز آئی ہم تمہارے مرتبے سے آگاہ ہیں تم جاملوش کے زوال میں ہمارے ساتھ ہوئی حقیقت ہمیں علوم ہے لیکن تمہارے ہاتھ میں ابھی تک کا قابلہ کا مجسمہ ہے انگرومہ کے ساتھ کی ہوایش ہے کہ تم اسے بھی اپنی غیر ممولی طاقت سے مسمار کر دو جیسا کہ تم نے جاملوش کے مجسمے کے ساتھ کیا ہے اور میں نے کیا کہا ہے میں نے افسوس کا اظہار کرتے ہو کہا میں تم سے صرف ایک ریاض چاہتا ہوں ہم نے دوبارہ مطالبہ سن لیا ہے لیکن یہ انگرومہ کے بہترین مفاد میں ہے کہ قابلہ کے مجسمے کا حشر بھی جاملوش کے مجسمے جیسا ہو اور ہم پورے اعتماد کے ساتھ تاریخ کے بریازم پر حملہ کریں میں مقدس ریمہ جن سے بات کرنا چاہتا ہوں مقدس ریمہ جن انگرومہ میں ہر جگہ موجود ہے اس کے حکم کے ترجمان انگرومہ کی زمین درحت ان انسان ہے میں نے ان کے لے جیسے یہ نتیجہ احض کر لیا تھا اور کسی سودے بازی پر آمادہ نے میں نے ان سے محضر بن ناظر میں کئی بار اپنی ہوائش کا اظہار کیا وہ میری گزارش خوش اتواری سے رد کرتے رہے ہمارے زمین غور و فکر کے لمبے وقفے بھی آتے رہے اور میں پہلی اس نگفتہ با سورت حاصل پیٹے کے لیے خود کو آمادہ کر چکا تھا میں زمین پر جھوکیا اور مٹی اپنے جسم پر مل لی میں نے نہایت آجی سے تین بار اپنا جسم گھومیا اپنے تمام نوادر پر بھی حاک ملی اور ڈگوی کے سنگوں سے اپنے چارہ طرف زمین پر ایک لکیر کھینچی لکیر شپالی سے مس کی تو اس میں آگ بھڑک اٹھی اس کے ساتھ ہی میں نے جاملوش کے ہار میں سے ایک بچھو نوچ کا زمین پر پھینک دیا اسے پھینکنے کی دیر سے کہ زمین پر ہر طرف سے اسی قسم کے بچھو نامدار ہونے لگے بچھو میری لکیر کی آگ سے کچھ دور تھے لیکن وہ اس کتار تک جا پہنچے تھے جہاں ساہر کھڑے تھے ایسا لگتا تھا جیسے زمین پر سیاہ بچھو کی فصل اگی ہوئی ہو لیکن اسی ثانی میں ایک اور بچھو زمین سے ابرھا جو جسامت میں بڑا اور نکیلے پنجو والا تھا ان کا حجوم اتنی تیز اطراف میں پھیلا کہ میری بچھو کا نام نشان تک نہ رہا انہوں نے میری پوری فصل چاٹ لیا اور اس طرح جاملوش کے ہار کا ایک محلق بچھو مجھ سے چھین لیا میں نے ہار ٹٹول کے ایک اور بڑا بچھو نوچا اور زمین پر پھینک دیا جو موجودہ بچھووں پر اسی شدہ سے غالب آیا جس طرح انہوں نے میرے بچھووں پر غلبہ پایا تھا اب زمین پر تحد نظر پھر میرے بچھووں کے ایک فوج موجود تھی اور میں نے وہ فوج مغلوب ہو جانے کی صورت میں تیسرا بچھو بھی منتقل کر لیا تھا میں نے دور سے دیکھا ساہروں کی کتار بچھووں کے بڑھتے اسلاف سے بچنے کے لئے کسی قدر دور ہٹ گئی ہے یہ دیکھ کر میں نے پھر ہانک لگائی انگرومہ کے موزس ساہروں یہ سب مجھے اچھا ملوم نہیں ہو رہا اور یاد رکھو جارہا کہ مقدس روح سب سے بہتر فیصلہ کر دی ہے اور اسی نے یہ مجسمہ میری تحویل میں دیا ہے آؤ ہم کسی خوشگوار فیصلے پر پہنچ جائیں رد عمل میں ان پر صرف ایک گہری ہموشی تاری تھی وہ سوال و جواب کے موقع میں آنے سے گریز کر رہے تھے میں نے حرکت کرنے کا ارادہ کیا اپنے بچھوں کے سمندر سے گزرتا ایک خاص سینے کے مقابل بلند گئے بار بار گھوم کے تلسمی طاقتیں کارتا آگے بڑھا ایک تکلیف دے عمل تھا حسار سے بار نکلنے میں ایک وقت لگ جاتا مگر چاہے صدیان گزر جاتی اس کے سوا کوئی صورت نہیں تھی میں چند قدمی آگے بڑھا ہوں گا کہ میرے بچھوں کے سلاب پر آگے لپٹے اٹھی جیسے زمین پر تیل بکھر گیا اور کسی نے چنگاری پھینک دی ہو زراشی کے سہرہ میں ریاضت کے بعد سے میرے جسم پر آگ کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا میرے بچھوں کے جنگل میں میرے بچھوں کے جنگل میں آگ کے شولے بلند تھے پیش نظر میں کچھ نظر نہیں آتا تھا چوبیہ ستہ میرے گلے سے لپٹ گیا تھا اسی ثانیے میرے ذن میں ایک کچھوتا خیال آیا کہ آگ پر جہاں تک بھاگا جا سکے بھاگوں وزنی مجسمے کے باوجود میں نے اپنے اس فیصلے پر صورت کے ساتھ عمل کیا میں حسار کی دیوار کے نزدیک ہونا چاہتا تھا آگ کے شولوں میں وہ میری حرکت دیکھنے سے بھی کاثر تھے ظاہر ہے یہ سب سہرانہ کاملات تھے آگ بجھانے کے لیے پانی کی ضرورت نہیں ریمجن کے اشارے کی دیر سی سو آگ کسی وقت بھی بجھ سکتی تھی اور میں اوریاں ہو سکتا تھا کہاں کھڑا ہوں آگ نے میرے تمام بچھو جیسے ہی نستوں نبود کیے وہ بجھ گئی میرے کور نادر بچھو ریمجن نے زائیں کر دیا اور میں جہاں کھڑا تھا وہاں سے چند قدم کے فاصلے پر انگلوما کے ساہر تھے اور وہ مجھے اپنے نزدیک دے کر ششدہ تھے میں نے سوچا اس سے قبل کہ وہ اپنا دائرہ میرے گرد تنگ کر لیں میں ویشت میں شکستہ شور مچاتا اور شپالی گباتا ہوا ان کی دیوار سے باہر نکلنے کی کوشش کرو اس طرح میرے مقابلہ صرف چند ساروں سے ہوگا باقی دور کھڑے رہیں گے اور جب تک وہ میرے قریب پہنچیں گے میں باہر نکل چکا ہوں گا یہ ریمجن کی سہر زدہ زمین تھی یوں بھی وہ علم و فضل میں مجھ سے برتر تھا اور اس پر تریا یہ کہ میں اس کے مقصود علاقے میں مقعید ہو گیا شکست کو گل کرنے سے بہتر تھا کہ اپنی تمام صلاحیتیں گروئے کار لاؤں پھر جو ہوگا اس پر کوئی ندامت نہیں ہوگی مشکت و عذیت کتنے طویل سفر کے بعد یہی مقصوم تھا تو یہی سئی میں نے ججلا کے جرہ کاکہ کے فلک شکاپ نارے لگائے مجذوبانہ انداز میں سرمستی کرتا ہوا اس مقام اور موقع کی تاک میں رہا جہاں سے میں وہ دیوارے بور کرتا بس لمحوں کی دیر ہوگی تو اس میں فصووں میں لمحے سارے خواب ساری توقعات درم برم کر دیتے ہیں لمحوں میں فیصلہ ہو جاتا ہے میں نے بیکراری سے میں نے بیکراری سے نظر اٹھا کے دیکھا تو ساہر تیزے دائیں بائیں اور پوچھ سے میرے قریب ہو رہے تھے میں ایک جانب لپکا کیونکہ مجھے اپنے پیروں کے نیچے زمین کھسکتی ہوئی محسوس ہوئی مجسمے پر میرا توازن بگڑنے لگا میں نے سمت بدل لی لیکن وہاں کی زمین دلدل کی طرح نرم ہو گئی تھی میرے پیر دھنسنے لگے دھنسنے ہوئے میں نے بیکرار اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا لی ایک ہاتھ میں مجسمہ اٹھایا ہوا تھا اور دوسرا حالی ہاتھ کسی مبہم امید میں بلانتا کہ شاید کوئی اسے تھام لے لے ساختہ جرکہ کی روح کو آواز دی قابلہ کا نام لیا عشق اس کردگی کے لیے ذہن امادہ نہیں ہوتا تھا لیکن وہ ایک بے بس لمحہ تھا میں نہیں کہہ سکتا کہ اگر وہ نہ ہوتا جو بعد میں ہو گیا تھا تو کیا ہوتا میں زمین میں دھنس کے بھی زندہ رہتا لیکن وہ مجسمہ جس کے لیے میں نے اپنی یہ توہین برداشت کی تھی یہ رسوائی مول لی تھی وہ ضرور مجھ سے جدا ہو جاتا لیکن ابھی میں زمین میں گھٹنوں تاکی دھنسا تھا اور ہاتھ فضاء میں اٹھے ہوئے تھا کہ اچانک جیسے کسی دیوار پر ٹک گئے میں نے حیرانی سے اوپر دیکھا تو مجھے سرنگا کی دیوی مسکراتی نظر آئی اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا ساہروں میں ایک کھلبلی مچ گئی تھی ایک شور ساہر جانب اٹھا سب کی نگاہیں اوپر اٹھیں تھی دیوی کی آمد سے میرے اندر زندگی دوبارہ اوت کر آئی اس کا ہاتھ پکڑے پکڑے میں اپنے حلق سے غیر انسانی آوازیں نکالتا ہوا سامنے کھڑے ہوئے ساہروں پر بجلی بن کر ٹوٹا پھر میرے کہہر کا کوئی ٹھکا نہ نہ رہا میرے ہاتھ کانٹوں زنجیروں اور رسیوں میں علچے مگر کوئی رکاوٹ مجھے رکنے پر قادر نہ ہو سکی یک بھئی یک کہیں ساہر مجھ سے علچتے ہوئے زمین پر گر گئے میں سر آگے کیے چیرتا پھارتا علچتا گرتا پڑتا دیوی کا ہاتھ پکڑے مجسمہ سمبھالے ریمہ جن کے مقصود علاقے سے باہر آ گیا دیوی نے باہر آتے ہی میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور ایک جنبش نگاہ کے عرصے میں وہ منظر سے غائب ہو گئی اس نے میری ممنون نظریں دیکھنے کی زہمت نہیں کی اس نے ایک بار پھر انگرومہ کے لوگوں کے ذہن میں میرا وقار بلند کیا میں اب ہترے سے باہر تھا تمام ساہر شمال کی جانب بھاگ رہے تھے اور میرا روح جنوب کی طرف تھا مجھے یقین تھا کریمہ جن اس واقعے سے متاثر ہو کہ مجھ سے میری شرطوں پر گھتو کے لئے امادہ ہو جائے گا کاش دیوی اقابلہ کا مجسمہ اپنے ساتھ لے جاتی تو مجھے تنہا ان لوگوں سے مارکہ رائی میں آسانی ہوتی مگر اب بھی وہی مسئلہ تھا مجسمہ میرے کاندھے پر تھا اور اب یہ لازم ہو گیا تھا کہ میں اس کے لئے بیرس رکھ پر محفوظ مقام تلاش کروں یہ سوچ کر میری اقل حبت ہوئی جا رہی تھی چنانچہ بن نیلو نامراج چند دن یوں ہی سفر کرتا رہا پھر میں نے آبادی میں جانے کا فیصلہ کر لیا یا ریمہ جن کو اگر قابلہ کمجسمیں کتنی شدید ضرورت ہوگی تو جلد مجھ سے رابطہ قائم کرے گا بصورت دی کر مجھے ایک طویل انتظار کرنا پڑے گا کون کس کا کتنی دیر انتظار کرتا ہے میں تھکتا ہوں یا ریمہ جن تاریخ برعظم فتح کرنے کی اجلت مجھے ہیں یا ریمہ جن کو بہرحال انگرومہ میں نظر انتشار کے دن میرے مقدر ہو گئے تھے جب میں آبادی کے طرف واپس ہو رہا تھا وہ ذہن میں ایک خیال گزرا کے کیوں نہ انگرومہ کا اقتدار گروٹا سے چھین لیا جائے اہ میرے جی اس خیال پر تماشے لگانے کو چاہا جا بل بین یوسف جیسے انا پسند خودسر اور سرکش شخص کی سکردگی کا اس سے زیادہ کیا ثبوت ہوگا کہ وہ ایک کیوں تاریخ برعظم اقابلہ کا دعویدار ہو انگرومہ میں بجبر اپنی محبوبہ فلورا کو حاصل کرے جاملوش کمجسمہ مسمار کرنے کا شرف حاصل کرے ریمہ جن کے علاقے میں برتر احساس کے ساتھ جانے میں خوف نہ محسوس کرتا ہو جس کا سینہ فضیلتوں کی اسنا سے آراستہ ہو ایک پرسرار دیوی جس کی پسناہی پر آ جاتی ہو سرنگا جیسا صحابہ اے رمز شخص جس کا دوست ہو وہ اتنی منزلوں کے بعد اندکامن انگرومہ کی سرداری پر اقتفا کرے اور براہ راست ریمہ جن کی محتحتی میں آ جائے میں نے خود پر تفک کی مجھے وہ دن یاد ہے جب تاریخ بریازم میں ہر طرف میں لینگاؤں کے سامنے اندھیرے تھے ان میں سے کتنے دروبام خود بہت دروشن ہو گئے ضروری نہیں کہ تمام چیزیں ہر وقت راست سمت میں اور میری ہوائش کے مطابق چلیں ہر اندھیرہ میرے بڑھتے قدم کے ساتھ چھڑتا جائے جہاں فیصلہ غلط ہوئے نگاہ چھوک گئی اس کا خمیازہ وقتنے کے لئے تیار رہنا چاہیے اس نکامی سے جو ریمہ جن کے علاقے میں نصیب ہوئی اور دیوی کو مدد کے لئے آنا پڑا اس قدر دلبرداشتہ ہوا سباکتہ کیوں ہونا چاہیے کہ اپنی کامت کا ہوش ہی نہ رہے بس ایک نزیق پہنچ کر میرے منتنازع ذن میں یکسوئی کی قیفیت پیدا ہوئی میں جس جگہ سے گزرا تھا وہاں جگر کا غار تھے ان غاروں میں مجھے ایک منوس جگہ دکھائی دی تو نہاں ہانے میں فقتن روشنی کا ایک جھماکہ ہوا ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے کاندہ پکڑ کر چونکا دیا ہو اور سامنے ایک دروازہ نظر آ رہا ہو میرے قدم وہیں جم گئے اور جیسے جیسے اس تدبیر کے حاکے میرے ذرہیز دماغ میں واضح ہوتے گئے ایک آن کی تخیر بھی نقابل برداشت ہونے لگی کسی بن جگہ کے سراغ میں نظریں مصرب ہو گئیں یہ کھلی جگہ تھی میں نے اپنی رفتار تیز کر دی بستی کے سر سے چھوپڑی کی اختارے شروع ہو جاتی تھی کسی تکلف کے بغیر میں درانہ اندر گھس گیا اور بخلائے ہوئے اہل حانہ کو فلفور جھوپڑی حالی کرنے کا حکم دیا تھوڑی دیر میں وہاں میری عمل داری تھی مجسمہ ایک طرف رکھ کے سب سے پہلے میں نے اپنے دوست کاہو کی روح طلب کی سہرکاری شروع کی میں نے اپنے دوست کاہو کی روح طلب کرنے کی سہرکاری شروع کی کاہو کی آزاد روح انگلومہ کی سرزمین پر آنے سے گریزہ ہوگی کہیں اسے روح کے زندہ میں نہ ڈال دیا چاہے مجھے اپنے عمل کی دشواری کا احساس تھا تاہم ایسے نازک لمحے میں کاہو کی روح کی اعانت اور مشورے کی شدید ضرورت تھی اس کے اجتناب اور اقراب بے پرواہ ہو کے نہ مشکل ترین سہانہ نہ مشاغل میں مصروف ہو گیا جاملوش کے علاقے میں جانے سے پہلے روحوں کی مجلس کا مقصود سہر میں نے نہیں سیکھا تھا لیکن اب جاملوش کے علاقے میں روحوں کی طلبی کا مقصود عمل مجھے ازبر تھا اور روحوں کو اپنے احکام کی تعمیر پر مجبور کرنے کا عمل کوئی بڑا ساہر ہی انجام دے سکتا تھا میں نے بطور حاصل جاملوش کی دس گاہ میں اس حیرت انگیز مذہر میں دلچسپی لی تھی کارنی سے بہت نکتے سکھنے کا اعتماد تھا اس لئے میں انگرومہ کے روحوں کے زندہ میں بے درے داہل ہو گیا تھا اور روحوں کے ساتھ وہاں میں نے کئی دن گزارے تھے باغ باغ میں کہو کی روح نے ازاد ہوتے قد مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اسے کسی مشکل وقت میں طلب کر سکتا ہوں میں یقین تھا کہ انگرومہ میں تمام حدشے بلائی تاک رکھے کہو کی روح نمدار ہو گیا اپنے آپ سے بیگانہ ہو کے میں سربسر اس ریاضت میں ڈوب گیا اہر میری امید بڑھائی کہو کا لرستہ ہوا بدن جھوپڑی میں بارد ہو گیا اسے دیکھتی ہی میں نے جھوپڑی محسور کر لی وہ انگرومہ میں طلبی پر بہت شاکی تھا میں نے اس سے معذرت چاہی محترم کہو شاید یہ آخری موقع ہے جو میں نے تمہیں زہمت دی ہے طریقے بریازم میں کوئی بہت بڑا طفان آنے والا ہے ممکن ہے مجھے پھر زندہ میں ڈال دیا جائے لیکن تم اپنے محسر جابر بن یوسف کے لیے ایک عارضی قید اور برداشت کر لو پھر تمہیں کبھی کوئی پرشان نہیں کرے گا وہ کانپنے لگا محسر جابر کہو کی رونے کرب سے کہا میں تمہارا ہر حکم بجالانے کے لیے تیار ہوں لیکن تم مجھے آزاد ہی رہن دو انگرومہ کی زندہ میں قید نہ کرو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ ایک عارضی مدت ہوگی دیکھو یہ میرے پاس قابلہ کا مجسمہ ہے انگرومہ کے لوگ اس کی تباہی کے درپے ہیں اور میں اسے محفوظ رکھنا چاہتا ہوں گو میں نے انگرومہ میں روحوں کے اس زندہ کی تمام روحیں قابو میں کرنے کا یقین حاصل کیا ہے تم حفظ متقدم کے طور پر میں تمہیں بھی وہاں اپنے مفادات کی نگرانی کے لیے رکھنا چاہتا ہوں میں نے ان روحوں سے وعدہ کیا ہے کہ میں انہوں ازاد کر دوں گا بے شرط ہے کہ وہ تاریخ برعظم میں کسی بڑے انقلاب سے پہلے میری اطاعت کا عہد کریں انگرومہ کے لوگ انہیں کھلی فضاء میں لاتے ہوئے خوف محسوس کرتے ہیں وہ روحوں پر اتنا اختیار نہیں رکھتے جتنا جاملوش کی درس کا میں تعلیم حاصل کی ہوئے اس کے شگید عبور حاصل کی ہوئے ہیں یہ رمزے میں نے روحوں کے زندہ میں دار ہوتے ہی سمجھ لی تھی انگرومہ میں اس مجسم کی حفاظ کے لیے سے محفوظ جگہ ممکن نہیں تھی کہو کی روح چند لمحے تزوزہ میں ممتلا رہی میں نے اس کی الجن دور کرنے کے لیے مزید وضاحتیں کر دی اگرچہ اس کے یہاں نمودار ہونے کے بعد میری گزارش حکم کا درجہ رکھتی تھی کہو کے لیے مفرقی کوئی گنجائش نہیں تھی ورنہ اسے عبرت نہ کھلا سے زوچار رہونے کے لیے تیار ہونا پڑتا کہو نے اقرار میں گدن ہیلا دی میں نے اسے ضروری ہدایت دے کر اپنے کاندے پر بٹھا لیا اور کوئی لمحہ بیکار ہونے سے پہلے وہاں سے چلا آیا میں پھر بستی سے دور تھا اتفاق مہربان حالات بروقت فیصلے موقع شنسی کے خوبیاں اپنی جگہ ہیں مگر فضیلت ماب لوگ اپنے ماضی کے بے شمار لمحوں کے دیانتدار تصرف کے بعد ہی کسی منزلت پر پہنچتے ہیں جتنے لمحے رائے گا گئے اتنی سیڑھیاں رائے گئی میں نے احد کیا کہ مجھے ہر لمحے فوال و مستد رہنا چاہیے بستی سے دور روحوں کے زندہ کے تمام پتھر ہٹاتا اور دیواریں ڈھاتا ہوا میں بے قرار روحوں کے درمیان پہنچ گیا میں نے اقابلہ کا مجسمہ ان کے حوالے کیا اور خود ایک جگہ بیٹھ کے باہر کی دنیا سے غیر متعلق ہو گیا فرق صرف یہ تھا کہ میں ایک جسم رکھتا تھا ایک دیدہ جسم جو گلنے اور سڑنے کے اصاف سے متصف تھا اور روحیں ایسی کسی آلودگی سے پاک تھیں وہ اپنی شناخت کے لئے کبھی کبھی اپنے جسموں کے ساتھ نمدار ہو جاتی تھی مگر یہ سب دیدہ ور کے لئے ایک سراب تھا میں جسم کے پنجرے میں بند تھا وہ اس سے باہر تھیں انگرما کے ساہروں نے ان کے لئے پھر ایک پنجرہ تیار کر رکھا تھا میرا کام یہ تھا کہ میں اس پنجرے پر پوری طرح قابو حاصل کر لوں چنانچہ میں نے اپنا ہر لمحہ منحکم کیا نہ اسے شراف سے غسل دیا نہ اسے کسی ماوش کے گدا سے اسودہ کیا نہ اسے دلکش نظاروں کی سیاحت کرائی نہ اسے سونے دیا نہ اسے گراہ ہونے دیا میرا ہر لمحہ روحوں کے زندہ میں جاکتا رہا شاید ساٹھ صبحیں شامعے اور راتیں گزاری ہوں گی کہ میں وہاں سے نکلا میں نے کہو کو وہاں کا انگرہ بنا دیا اور جاتے ہوئے راستے کے پتھروں اور دیواروں پر اپنے تلسمی نقش کنندہ کیے تمام اعتبار اور اتنان حاصل کرنے کے بعد جمعہ گار سے نکلا تو وہار کے دھانے پر سہروں اور عالموں کا عظیم اجتماع تھا میں نے ایک اچھٹی نظر سے انہیں دیکھا اور بستی کے درف جانے والی پکڈنڈی پر میں نے ایک اچھٹی نظر سے انہیں دیکھا اور بستی کے درف جانے والی پکڈنڈی پر ہموشی سے چلایا لورا مجھے دیکھتے بھی حال ہو گئی وہ میری ادمجدگی میں زرد ہو چکی تھی اس کی شادابی واپس لانے کے لیے مجھے اس کے آرز کی چھٹکیاں لینی پڑی میں نے اس کی کمر میں ہار ڈال کے اسے اوپر اچھال دیا میرے جسم پر ساری کسافتیں مجود تھی خون کے دھبے خاک کیچر سیاہی فلورا نے دروازے پر تائینات حبشیوں کا آواز دیا میرے گسل کا احتمام کرنے کا حکم جاری کیا مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ میری عدم جدگی میں گروٹا نے فلورا کی حزت میں کمی نہیں کی ہے پانی فرام ہونے کے بعد وہ پتے بھگو بھگو کر میرا جسم صاف کرتی میں نے اشتیاق سے اس کا اضطراب دیکھا اس دمیان میں فلورا نے میرے سفر کے مطلق بیتکان سوال کیے تھے اور میں نے سارے جواب گسل کے بات کے لیے موقوف کر دیئے تھے اکسفورٹ کی تعلیم یافتہ محذب لڑکی جو عشوہ دادوے میں مثال تھی ایک برنانک شخص کا جسم صاف کر رہی تھی گردش اسے کہاں سے کہاں لے آئی تھی میسے ہستے میں اس کا چہرہ تکتا رہا اس کا چہرہ میرے آنے کے بعد دمکنے لگا تھا اس کے بدن کی حزان زدہ زمین لالا رنگ ہو گئی تھی اور کمپلے سے پھوٹنے لگی تھی روحوں کے غاز سے نکلنے کے بعد خیال آیا تھا کہ جلد ہی ایک سفر درپیش ہوگا فلورا کی طرف جانے کی بجائے ویرانوں میں نکل جاؤں اور اس وقت تک سائرانہ ریاضت میں ہوت کو مصروف رکھوں جب تک کریمہ جن میری ضرورت محسوس نہ کرے لیکن میں ادھر چلا آیا ادھر یوں بھی چلا آیا کہ اب مزید وحشتوں سے کچھ حاصل نہیں تھا میں فلورا کی اگوش میں بیٹ کریمہ جن کے رد مل کا انتظار کر سکتا تھا وہ منطقی رد مل کیا ہوگا میں جانتا تھا اسے اب کیا کرنا چاہیے میرا سکون فلورا کو پریشان کی ہوئے تھا وہ میری زبانی کوئی مصررت انگیز حبر سننے کے لیے مچ لی جا رہی تھی کیا ہوا آخر اس سے برداشت نہیں ہوا اس نے گسرہ کے بعد مشروب کا ایک قد میرے ہونٹوں سے مس کر دیا تم اتنے دنوں کہاں رہے کہاں رہتا میں نے شوہی سے کہا بس یوں ہی سٹ کر آ رہا تھا اور کیا حاصل ہوا اتنی جلدی میں نے اس کے ہونٹوں پر انگلی پھیرتے ہوئے کہا اتنی عظیم و شان سلطنت میں فیصل اتنی جلدی ہو جائیں گے انتظار کرتی رہو تم صاف صاف کیوں نہیں بتاتے اوہ چانی سے بولی ممکن ہے آئندہ چند دن فیصلہ کن ہو ہونا تو یہی چاہیے کیا مطلب وہ جو جلا کر بولی مجھے اپنی عزت فہمی پر اعتماد ہے تمہاری بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے پھر اس نے کچھ سوچ کے انگلی نچاک کے اشارتن پوچھا کہ کیا جھوپڑی محصور نہ ہونے کی وجہ سے میں کچھ بتانے سے گریز کر رہا ہوں نہیں فلورا میں نے اس کا سراپا اپنے جسم پر بکے لیا اب کسی اخفا کی ضرورت نہیں یقین رکھو جلد ہی کوئی اچھی شکل نکل آئے گی میری نظریں چھت کی جان مرکوز تھی اور میں پر خیال لے جے میں کہہ رہا تھا انگرما کے لوگ حاصل دانشمند ہیں وہ اپنے دوستوں اور دشمنوں کو پہچانے کی بسارت رکھتے ہیں وہ ہمارے پاس جلد ہی آئیں گے کیونکہ انہیں ہماری ضرورت پڑے گی چنانچہ میں کنی اور بھٹکنی کے بجائے تمہارے پاس آگیا ہوں تم اگر نہ آتے تو نہ جانے میرا کیا حال ہوتا میں صبح شام انگرما کے حاکموں کے پاس تمہاری حیرگری کے لیے جاتی تھی اور ناکام واپس آ جاتی تھی میرا دل کسی کام میں نہیں لگتا تم نہیں جانتے یہ صدیہ میں نے کس عذیت میں بزاری ہیں میں جانتا ہوں تمہارا حیالی مجھے یہاں کھانچ رہا ہے مجھے حساس تاکہ میں تمہیں حضا کے سپورت کیے جا رہا ہوں تمہاری راتیں ویران اور دن بے ایمان ہو جائیں گے تمہارے دماغ پر حیبتناک حیالوں کا تسلط ہوگا تمہیں سیاہ خواہ پریشان کر دے رہیں گے مگر تمہیں یقین ہوگا کہ میں ضرور واپس آوں گا کجابر بن یوسف واپس آنے کے لیے کہیں جاتا ہے اسے جیرہ کاکا کا تعاون حاصل ہے اسی امید پر میں اس جہنم میں زندہ رہی مگر تم نے کچھ بتایا نہیں تم نے بتایا نہیں کہ کیا ہوگا ہوگا کیا آندھییں چلیں گے اور سب کچھ بدل جائے گا فلورا ایک ذہین لڑکی تھی سمجھ گئی کہ مجھ سے گفتگو کا یہ ایک ناموضو وقت ہے بس اتنا بتا دو کہ ہماری واپسی کا انکان کس حد تک قریب ہوا بے قراری سے اس نے پوچھا یہ سوال قبل از وقت ہے میں نے سرگوشی کی میں بہت تھک گیا ہوں اے گیاری نیند سونا چاہتا ہوں تم میرے سر پر اپنا ہاتھ رکھ دو اور کسی بات کی فکر چھوڑ دو انگرومہ کے لوگ ہمارے متعلق تشویش سے گفتگو کر رہے ہیں ان کی یہ تشویش آقود ناندیشی کا ثبوت ہے جب وہ گھور کر رہے ہیں تو ہمارے سر کھپانے سے کیا فائدہ بہتر ہی ہے کہ بے فکری سے سویا جائے فلورا اور قریب آجا وہ سارا کھیل طاقت اور برطری کا ہے خوش قسمتی سے انگرومہ والوں نے بغور اس کا مشاہدہ کر لیا ہے یہ کہہ کر میں نے ہاتھ چٹکتے ہوئے شپالی پھینک تھی میرا چوبی عزدہ مستدی سے اس طرف لپکا وہ شپالی سے عبرتی ہوئی روشنی کی شواؤں سے کھیل رہا تھا وہ میرا ماتھا دبانے لگیا اور پھر مجھے گہری نیند آ گئی ابھی سپیدہ سہر نمدار نہیں ہوا تھا کہ میری آنکھ کھل گی جھوپڑی کے باہر شور ہو رہا تھا میں نے کان لگا کر سنا کوئی مجھے احترام سے آوازیں دے رہا تھا محزیز جاور بن یوسف دروازہ کھلو میں آکے مسلطہ ہوا اٹھا فلورا بھی جاگ گئی تھی کوئی اندر آنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا کیونکہ چوبی عزدہ شپالی سے بھی تک کھیل رہا تھا میں نے بڑھ کے عزدہ اٹھا لیا اور جھوپڑی کا پٹ کھول دیا دروازہ کھلا تو خوشبو کا ایک جھونکہ آیا شوطار کا ہوشربہ بدن میرے سامنے کھڑا تھا میری آنکھیں اس کے بدن پر پھسلتی گئیں اس کے چیرے کی سوگوار تابانی نے میری گنودگی دور کر دی تھی مگر اس وقت وہ ناہی سنجیدہ اور پروکار نظر آ رہی تھی کسی شہزادی کی طرح وہ شہانہ انداز سے تنی ہوئی کھڑی تھی کہو ملکہ شوطار میری لیجے میں غیر شوری طور پر تنس کا انصر شامل ہو گیا کیسے آنا ہوا موزز جابر شوطار نے تمکنت سے کہا اس کی تمکنت میں نرازی اور تلہی کی امزش تھی تم کیا چاہتے ہو میں ملکہ کا مقصد نہیں سمجھا میں نے حیرانی سے کہا پھر میرے لبا پر مسکرات شاہ گئی یہ شاید تم کسی بات کی وضاحت کے لیے آئی ہو ہاں میں مقدس ریمہ جن کے نائب امرتہ کی پیامبر ہوں اس نے تمہیں مقدس ریمہ جن کے علاقے میں طلب کیا ہے اوہ میں نے سر ہلا کر کہا امرتہ نہیں کیا یہ کوئی حکم ہے میں نے رازدرانہ انداز میں پوچھا نہیں یہ حکم نہیں ہے مگر درخواست بھی نہیں ہے یہ ایک ہوائش ہے یہ ایک دوستانہ تلبی ہے شتار نے نیم تلخی نیم ہشگواری سے جواب دیا دوستانہ تلبی ملکہ شتار اگر تحیر ہوتی تو مجھے انگرمہ کے فاضلوں کی دانشمندی پر شبا ہوتا شاید تم نے انہیں میرا پیغام منتقل نہیں کیا تھا کہ میں انگرمہ کا سب سے بڑا حیر ہوا ثابت ہوں گا مگر تم نے شتار بیزاری سے بولی تم نے اقابلہ کا مجسمہ اپنے پاس رکھ کے ان تمام جذبوں کی تردید کر دی ہے جس کا دعویٰ تم اوروں سے کرتے تھے شتار کی برمی جائز تھی مجھے وہ ساری باتیں یاد آنے لگی جو میں نے خلوت میں اقابلہ کے متعلق سے کی تھی مجھے کچھ ندامت سی ہوئی میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا میں نے ایک حفیف سی مسکرات سے کہا تمہاری شکایت بجا ہے مجھے بعد میں اپنا نکتہ نظر بدلنا پڑا موں ممکن ہے کہ میں ابھی اس تبدیلی کی وجہ بیان نہ کر سکوں لیکن بعد میں تم خود میری تائید کرو گی ناسودہ جواز نظر انداز کرتے ہوئے کہا میں ایسے کاموں میں تاخیر پسند نہیں کرتا مجھے حیرت ہے کہ انگرومہ کے ساہروں نے پہلے ہی محضب روئیہ کی اختیار نہیں کیا اب تک ہم کتنی منزلے سر کر لیتے دروازے پر سرہ سیما فلورا آگئی تھی میں نے اپنے تمام نوادر اسے لانے کا حکم دیا فلورا ہچکچانے لگی میں اس کے گال تھپتپاتے ہوئے کہا مجھے پھر ایک طویل نتیجہ خیز محمدر پیش ہے جابر مگر تمہیں آئے ہوئے کتنی دیر ہوئی فلورا کی آواز بھرانے لگی ابھی مجھے کم تک انظار کرنا ہوگا کچھ پتہ نہیں مگر زندگی بھر نہیں کیا میں تمہیں ساتھ چل سکتی نہیں اس مرد پر مجھے غیر معمولی حالات سے گزرنا پڑے گا میں تلسمی علاقوں میں رہوں گا اور تم یوں بھی مجھ سے دور ہوگی فلورا تمہیں اپنا ساتھ برقرار رکھنا ہوگا میں تمہاری زندہ رہوں گا اس سے آگے اسے کچھ نہ کہا گیا میں نے اپنے گلے میں نوادر ڈالے فلورا نے چلتے قد مجھے مشروب کا ایک قد پیش کیا اور اسے ہونٹوں سے لگانے سے پہلے میں نے ایک گھونٹ اسے پلایا اور باقی ماندہ گھٹا گھٹ پی گیا شوتاہ یہ سب اسکون سے دیکھ رہی تھی